کرتے تھے ساٹھوں سال ابو حریرہ کو نہ پائے کیوں کہتے تھے کہ یہ یزید بن معاویہ جو ہے یہ ساٹھ کو بادشاہ بنائے یزید بن معاویہ کب بادشاہ بنائے ساٹھ کو اور حضرت ابو حریرہ کہتے تھے یا اللہ ساٹھ یہ والا سال مجھے نہ پائے یہ والا سال مجھے نہ پائے اور اٹھاؤ حیفظ ابن حجر نے لکھا الفتہ الباری میں اس حدیث کی شرعہ میں کہ یزید بن معاویہ کی وجہ سے حضرت ابو حریرہ کا کرتے تھے یا اللہ ساٹھ والا سال مجھے نہ پائے نبی پاہ نے بتایا تھا فتنوں کے بارے میں حسین کی شہادت کے بارے میں حضرات تیسری حدیث مشکات کتاب القضائع والعمارہ فست سالس میں سیدنا ابو رہرہ سے روایت ہے مستدعامت میں یہ روایت سنت کے اعتبار سے حسن لے ذاتی روایت ہے صحیح روایت ہے فرماتے تعوضوا باللہ من رات السبعین و عمارت السبیان نبی پاہ نے کہا ستر کی دھائی کے سر سے اللہ کی پناہ طلب کرو ستر کی دھائی کے سر سے کس کی پناہ طلب کرو اللہ کی حضرات یہ طلباء بیٹھے علماء بیٹھے ہیں سازہ بیٹھے ہیں ایک سے لے کر دس تک اشرہ گیارہ سے بیس تک اشرون اکیس سے تیس تک سلاسون اکیس سے چالیس تک اربعون اکیس سے پچاس تک خمسون اکاون سے ساڑ تک ستون اور اک سڑ سے لے کر ستر تک سبعون سبعون اک سڑ سے لے کر اب نبی پاہ نے فرمایا ستر کی دھائی کے سر سے اللہ کی پناہ طلب کرو علماء بیٹھے ہیں ستر کی دھائی کا سر ہے اک سٹھ با سٹھ تیسٹھ آؤ اس حدیث کا واضح اور مو بولتا ثبوت حسین کو شہید کرنے رانا اس کی اکمت ہے اور وہ یدید بن موریہ آپ کہیں گے کیسے یہ تنقیع اور رواعت ہے یہ بڑی کتاب یہ تنقیع اور رواعت میں اس لیے آئے ہوں ترمہ بیٹھے ہیں حوالے نوٹ کریں اس پر سوالات بھی ہوں گے یہ میرے ہاتھ میں تنقیع اور رواعت ہے جس کو لکھنے والے جماعت اہل حدیث کے مایاناز جید اور متبہر عالم دین آمد حسن دیلوی رحمت اللہ علیہ اور ساتھ ابو سعید محمد شرف الدین المحدث دیلوی اور اس پر نظر سانی کرنے والے استدراکات کرنے والے تحقیق کرنے والے مولانا محمد حنیف بجانی رحمت اللہ علیہ یہ آپ صفحہ نمبر ایک سو سترہ اور دوسری جلد ہے دوسری جلد میں تیسرا حصہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے مراد من حکومت سغار جو حال کا یزید ابن معاقیہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے کہ تعوضو باللہ من راس سبعین کہ ستر کی دائی کے سر سے اللہ کی پناہ طلب کرو اہلِ دیسو تمہارے فردار لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد جاہل شوکرہ یزید بن معاقیہ تھا اب میں نے شیخ پرہ میں تقریر کی ناس بھیوں نے میرے خلاف بڑا